موسیقی ایل ڈی اے سیٹی میربو روپے کی کرپشن کا کیس آہد چیما احتساب عدالت میں پیش آہد چیما نے بطور ڈی جی ایل ڈی اے غیر قانونی احکامات جاری کیے نیب آفیسر تفتیش افسر آہد چیما کے جسمانی ریمانڈ کی استدار کریں گے لہور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار شہر کے بیتالیس تھانوں میں نئے ایسیچوز تائینات ڈی اے جی آپریشنز شہزاد اکبر نے پولیس افسران کی تائیناتی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا وزیراعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست کی جلد سمات کا معاملہ ہائی کورٹیں وزیراعظم کے انتخاب کے لیے بوٹ کاسپ نہ کرنے والے انہتر عراقین پارلیمنٹ سے جواب طلب کر لیا جسٹس چاہید وحید نے ایک اے ڈوگر کی درخواست پر سمات کی جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا یومی فضائیہ آج ملی جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے پاک فضائیہ کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش پینسٹ کی جنگ میں پاک فضائیہ نے جورت و بہادری کی نقابل فارموش مثال قائم کی یومی دفاع پر جنگی تیاروں کی گھن گرج سے دشمن پر لرزہ تاری شاہدرہ میئر فورٹ کے فلائٹ لیفٹینین محمود احمد بڑھ شہید کو سلام پیش کرنا لٹائیڈ آفتاب کی اپنے بھائی محمود احمد بڑھ شہید کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی شہید کے احسال و سواب کے لیے فاتح خانی کی آبادی میں اضافہ تشویشناک حد تک بھڑ گیا وسائل کا منصفانہ استعمال صرف آبادی میں توازن سے ہی ممکن ہے سبائی وزیر سہد ویاسمی جراشد کا فاطمہ جناہ میڈیکل یویورسٹی میں فیملی پلاننگ کے موضوع پر لیکچر سٹیج اداکارہ سنگم رانہ قتل کے اس مدعی اور ملزم پارٹی نے سیشن کورٹ میں صلاح کر لی اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتی ہوں اداکارہ کی ماں سغنا بی بی کا عدالت میں بیان سٹیج اداکارہ سنگم رانہ کو دوہزار پندرہ میں قتل کیا گیا تھا بھٹا مالک کی قید سے بازیاب بارہ بھٹا مزدوروں کی رہائی کا حکم بھٹا مزدوروں میں چار بچے پانچ قواتین اور تین مرد شامل بھٹا مالک مزدوروں پر تشدد کرتا اور سرکاری ریٹ پر اجرت نہیں دیتا تھا درخواست گزار مشن ایشیا کپ قضاف اسٹیڈیم میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری سولہ کھلاری پریکٹس میں مصروف بلے بازو کی نیٹ پریکٹس بولرز نے بھی لائن لیندھ بہتر بنانے کیلئے پسینہ بہایا